اسلام علیکم میں ہم غلام مصطفیٰ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے 3D ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے آرڈی 3D آٹوکیٹ کے اوپر اس کے اوپر آپ مٹیریل اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے اپلائی کریں گے آٹوکیٹ کے اندر یہ ایک لائبریری ہوتی ہے جس میں سارے مٹیریل دیئے ہوتے ہیں وہ آپ اس کو کیسے اپلائی کریں گے یا آپ اپنا خود سے بنایا ہوا مٹیریل جو ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے جس کے لئے آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے آپ اس میں آجیں اس کے بعد یہاں پر مٹیریل ہے اس پر کلک کریں مٹیریل بوزر پر اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ وینڈو اپن ہو جائے گی اس طرح جب وینڈو اپن ہو جائے تو آپ کے سامنے یہ سارے مٹیریل نظر آئیں گے اگر یہ نہیں اس طرح نظر آ رہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کو لسٹ میں ہوں گے ہو سکتا آپ کے پیسی میں یہ ٹیکس میں ہو جائے تو یہاں سے آپ کو یہ لسٹ میں مل جاتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ اس لسٹ کو بڑا بھی کر سکتے ہیں جو آسانی سے پڑ سکیں یا کلک کر کے اس کو ایسے مو کر سکتے ہیں یہ اس کے بعد کیا کرنا آپ نے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو سارے مٹیریل ملیں گے اس کے اندر روپ بھی ہے پینٹ بھی ہے میسنری ہے میٹل ہے گلاوز فلورنگ ہے ساری چیزیں اس کے اندر ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے یہ اپلائی کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے آپ یہاں ہوم میں جائیں فلٹر میں جا کر جس پہ کرنا ہے اگر پورے پہ کرنا تو نوہ فلٹر کریں تو یہاں میں ایک سلیکٹ کرتا ہوں یہ پوری والٹ سلیکٹ ہو رہی سارے ان کی نہیں جتنی بنائیں آپ اس کو ون گروپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایسے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو مجھے صرف اس فیس پہ اپلائی کرنا ہے یا اس اس سے پہ اپلائی کرنا تو یہاں پر کلیک کر کے میں جاؤں گا Transit میں ٹکلیک کرنے کے بعد میں اس کو اس میں سلیکٹ کر لیا اور یہاں پر و گیا یہاں سے مٹیزل دیکھا یہ پر روف ہیں ماہن کو یہ رووف کے سارے میٹیریل یہاں سے مل مل جائیں گے جو بھی شائیں گے آپ کو سند لگت سکتے ہیں یہ مٹیزل اپلائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس وال سے وائیں کرنا اس وال کاrian فیس کوzerوز کھرے گا یہ پر اس لئے فیس سیکی ورہ سیکٹ کے آپ کریں یہاں پر کلک کریں آپ نے کس پہ جانا ہے والکورنگ میں یا والپینٹ میں جائیں والکورنگ میں جائیں سااری والپر ٹائپ لیکنا آپ نے جانا ہے والپینٹ میں یا سٹون ، والپینٹ میں جائیں کہ میں 컨یصر مل جائیں کہ اس اس کے ambos لگانا ہے کلر bunlarی ہماری ہے گریس سے والپینٹ کو legislation پر کلک کریں اس پر جائیں تو آپ کو تھوڑا سا بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے کون سا کلر یہ کیسا لگ رہا ہے جس کے بعد میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ لائٹ چاکولیٹ والے کو یا یہ سینڈ ہی کلر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں نے کلک کیا یہ وہاں پر کلر فلائی ہو گیا یہ دیکھیں سینڈ یا آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیٹ کریں اس کے اوپر جائیں اس پر کلک کریں یہ کلر سلیٹ ہو گیا اس کو دوبارہ سلیٹ کریں گے جو بھی کلر آپ کو پسند لگے اس پر جا کر آپ اس کو کلک کر سکتے میں یہ لائٹ چاکولیٹ پر جاتا ہوں ابھی یہ آپ کے سامنے یہ پر کلر فلائی ہو گیا یا لائٹ بیچ کرنا ہے اس کو سلیٹ کریں گے یہ لائٹ بیچ ہو گیا یا اس کو کرنا ہے جو گریہ کرنا ہے جو بھی آپ کو کلر چاہیے تو آپ فلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوسری وال پر جانا ہے یہاں سے آپ دمالیں اس کو ایسے اس بال پر آپ نے لگانا ہے اس کو سلیٹ کریں تو یہاں سے آپ اس کے اوپر جو کلر آپ نے پھر سلیٹ کیا ہوئی کرنا ہے یا دوسرا کرنا بیچ کرنا تو اس پر اپلائی کریں اس کو اپلائی ہو جائے گا میں نے سلیٹ کیا لائٹ بیچ یہ اس کو اپلائی ہو گیا اس پر یہاں سے اس کو دوسرا فیس لے لیں ایسے کرنے کے لئے آپ نے شیف اور موسکر جو بال اتاس کو یوز کرتے ہوئے دماؤ سکتے ہیں اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اپلائی ہو گیا اس فیس پر کرنا اس فیس کو سلیٹ کریں تو یہاں پر یہ اپلائی ہو گیا ہمارا یہ باہر کا پینٹ سارو اپلائی ہو گیا اس کے اندر اس کے بعد آپ اس کا فرانٹ سائیڈ پہ آجیں فرانٹ سائیڈ پہ آپ کلر کون سا لگانا چاہتے ہیں آپ نے فرانٹ ورا فیس کو سلیٹ کیا کرل یہاں پہ آپ چینج کرنا ہے سٹون کلیڈنگ کرنی ہے یہ دیکھیں میں جائے تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے اس کے ڈیزائن مل جائیں گے بنے ہوئے آپ پہ سارے اس کے ڈیکوریٹی pros وال ہے یہ لوگ محسنیلی ہے یہ سپیت سٹائل ہے اور اس کے علبوق اور بھی سٹون کے چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی کرتا ہوں میں کلک کرتا ہوں میں سٹون پہ جاتا ہوں تو اس پر سٹون ماربل پر بن دا ہوں کہ دیکھ بھی ہیں کیسا لگتار یہ سٹون بن گیا ہے اسی طرح آپ اس پر اس کو چینج کر دیں یہاں سے چینج کر سکتے ہیں دوسرا لگا سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی آپ کو اچھا لگے اپنے ساپ سے اس کو لگا سکتے ہیں یہاں میں کلک کر کے وہاں وال کورنگ میں جاتا ہوں پرس کر یہ وال کورنگ ہے اس میں جا کر یہاں سے کوئی اس کو سلٹ کرتا ہوں پینٹ جیسے یہ ہے اس کو سلٹ کیا اس کے اندر سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گے یہاں پر کلک کیا ہے میں نے اس کے بعد میں پینٹ میں چلے جاتا ہوں سمپل پینٹ میں تو یہ بودن کلر کا پینٹ اس پہ کلے کرتا ہوں یہ پینٹ ہو گیا یہ کی یہ فرنٹ پہ پینٹ لگا دیا اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد اب یہ کارنش ہے اس کا اپنے کلر چینج کرنا ہے یہاں پر جانو فلٹر کے جا کر اس کا جو کارنش ہے اس کو سلٹ کریں یہ کارنش اوپر بنی ہوئی ہے اس کو بھی سلٹ کریں تو پورا سلٹ ہو جائے گا یہاں سے آپ کونس سرس کو کلر کرنا چاہتے ہیں یہاں پر پینٹ میں آجیں پینٹ میں آگیا تو میں یہ پینٹ کرتا ہوں پرس کریں تو یہ پینٹ کلر اس کے اوپر لگ گیا ہے سارے یہ پنک ہو گیا کلر اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے پاس یہ کارنش ہے اس کو سلٹ کریں اور سلٹ کرنے کے بعد یہ کارنر پہ زیادہ سٹون ٹائپ ہوتا ہے تو آپ سٹون میں چلے جائیں سٹون میں جا کر یہاں سے جو بھی سٹون آپ کو اچھا لگے یہ سٹون ہے یا یہ براؤن ہے اس میں کلک کرتا ہوں یہاں پر یہ سٹون لگ گیا دیکھو کارنر پہ اس کے لئے آپ کے پاس یہ کارنش ہے دو بنی ہوئی دیکھ یہ کارنش سلٹ کرتا ہوں اس کے کلک کیا وہاں پر ابھی سٹون لگ گیا تو اب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا یہ سٹون لگ چکا ہے اور ابھی یہ جو فرنٹ پہ سائز پہ بھی آپ نے دیکھو دیکھو ریشن دوسرا پینٹ لگانا ہے یہ ہے اس کو سلٹ کرتا ہوں میں یہ پر اگر اس کو بودن پینٹ پہ جانا یہاں پر کلک کرتا ہوں بود پہ چلا جاتا ہوں بود پہ جا کے اس میں جو بھی بود چاہیے اس پہ دیکھتا ہوں کیسے لگتا ہے یہ بود ہو گیا ابھی دوبارہ سلٹ کریں تو دوسرا اس میں کلر لیں بود پہ جا کر اس کے سارے بودن کے جو کلر ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سلٹ کرتے ہیں کوئی سا بھی اب یہ ہے یہ ہے یہ ہے سارے کلر ہے اگر اس کو سلٹ کرنا آپ نے اس میں کلک کرتا ہوں تو یہ لگ گیا یہ بودن میں یہ سٹال لگ گیا اس کے علاوہ یہ فلور ہے اس کا فلور لگا دیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں گیا ہوں فلٹر میں جاؤں گا اگر سارے کو سلٹ کروں گا سارے پہ لگ جائے لیکن مجھے فلور لگا نا فلور پہ سلٹ کیا وہاں پر کلک کیا اس پہ میں ٹائلنگ میں چلا گیا فلورنگ کدھر ہے یہ فلورنگ ہے اس میں جا کے فلور پہ گیا تو یہاں پر یہ فلورنگ کا مٹیریل جو بھی ہے یہ سارے ٹائل ہے یہ چیزیں ہیں سارے چیزیں آپ بانٹ فلور لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو یہ ٹائل لگانی آپ نے اس میں کلک کرتا ہوں وہاں پر یہ اپلائی ہوگی ہے لیکن یہ آپ کو سکیل چھوٹی لگ رہی ہے تو آپ کیا کریں یہ میں نے کلک کیا ماربل یہاں ماربل میں چلنگیں وہاں پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد اس پر ڈبل کلک کریں یہاں پر اس کا جو سائز ہے یہ ٹو فورٹی ہے اس کو آپ کر دیں وان توزن کر دیتا ہوں میں وان توزن کر دیا اوکے کیا اس کے بعد دیکھیں وہاں پر یہ سائز چینج ہو گیا یہ سائز بڑا ہو گیا یہاں سیس طرح آپ سائز اس کا سریکٹ کر کے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ یہ چیز ہے اس پہ اپنے اپنا Minh کرنا آپ کارنشے اور جب کارنش میں بھی لگا سکتے تھے جیسے یہ افنا لگی ہوئی ہے اس پہ پہ emper یہاں پہ מא�ٹ کرنا تو آپ نے کیا کرنا فیس میں گئے یہ فیس سلیکٹ کیا میں نے یہ فیسپسہ سیلیکٹ کیا اس پہ یہاں سے روٹیٹ تل کے اس فیسپس بھئے بھی سلیکٹ کرONG کر دیا سلیکٹ کرنے کے بعد پہ پر پہائی ماری سے یہاں پہرش میں کوئی جا جو بھی پینٹ کرنا بائٹ پینٹ کرنا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں وہاں پر وائٹ پینٹ لگیا ہے اس کے علاوہ ایک کالم رہ گئے اس کو select کیا آپ نے ان کو select کیا یہاں سے اس کو no filter پہ جا کے اس کو select کریں ان کو اپنے پینٹ کرنا کوئی یا decoration paint کرنا وال covering میں جا کے کرنی ہے میں وال covering میں آپ کو اس کی چیزیں مل جائیں گے اس پر کلک کرتا ہوں یہ آپ کے جو اس کے اوپر ڈزائن بنگ گیا یہ دیکھیں یہ آپ کے کالم لگے اس کے بعد کیا ہے یہاں پر آجاتے ہیں یہاں پر یہ هینڈریل ہے ہینڈریل کی یہ بنے ہوئے جو ہے اس کےMonster پوسٹ انکو سیلٹ کر لیں سب کو میں نے سیلٹ کر لیا اساں اسے الگ الگ سے اسے کھپ بھی سیلٹ کر لیا اس کو ابھی پینٹ کرنا آپ نے یہاں پر میں کیا ہوں اس میں یہاں پلاستک سٹون پینٹ تھuba میکنٹ اے ساری چیز اس میں دی دیوے متل کا بھی دیا ہواگا اس میں یہ میٹل اس میں کلک کرے تو یہ میٹل کی آپ کو شیٹ مل جائے گی کلر اس میں میٹل کا ہم سیلٹ کر لیتاہ میں بولڈن ہے میں اس پیر کلک کرتا ہوں tijdی کو سیلٹ کر دیا کیسے کلر ہاتا یہ دیکھیں گولڈن کلر جگہ آگیا اس کے بعد biber besideником اس کے اس اوپر 고민 خول بنے ہوئے ہیں ہم اس کو سیلٹ کر sad rubber ان کو سیٹر کر لیا؟ میں نے ایک بHello بعد ان کو سیٹر کرنے کے بعد وہ کرنا، اور چیئے میرے پورے سال، اس کو مزین جرد کرنے کے بعد تھا، جاہاں پر ریپلائی ہوگیا۔ اس کا اوپر یہ دیکھیں۔ تم آجاہے جو گلاس کی ارائیلک گلاس پر چمل کرنے کی پوری میں مسکل کرنے کے بعد یہاں پر خوبصوش کرنا گا یہاں گلاس چusive کچھ لگانے تو یہ یوز کرتے ہیں اگر آپ نے اس میں گلاس لگانا تو گلاس پچھلے گئے گلاس کو آپ کو سارے سٹائل نظر آ رہے ہیں کون سا کلر چاہیے آپ کو کون سا سٹائل چاہیے پروزن چاہیے کرین چاہیے کلر کیا چاہیے اس کو پروسٹڈ چاہیے وائر والا چاہیے ہلٹنگ چاہیے یہ والا اس میں کلک کر دیں دیکھتے کیسا آتا ہے وہ بہت ہی نظر آتا ہے دوسرا شفافت زیادہ ہو گیا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر کلر لگا دیتا ہوں تھوڑا سا کلر ٹائپ یہ ٹیک کرتے ہیں یہ گلاس لگیا آپ کے سامنے یہ ہینڈریل اس کے بعد یہ جو اندر بوڈن دور لگا ہوا دور لگا تھا ہم نے اس کو سلیٹ کریں یہاں پر کلک کریں آپ اس میں گھوڈ میں جائیں گھوڈ میں جا کر یہاں سے جو گھوڈ کلر کا پینٹ ہوتا اس کو میں سلیٹ کرتا ہوں یہ وڈن پینٹ وہاں پر یہ لگ گیا جاتے ہیں یہ وڈن کا سکائل بھی ہے کہ آپ کو سیمپل وڈ چاہیے تو سیمپل وڈ لگ جائے گی اس طرح آپ اگر یہ وینڈو کا کلر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک وینڈو کو بتا دیتا ہوں یہ وینڈو کو سلیٹ کریں فریم کو یہ فریم کو سلیٹ کیا ہے میں نے اس وینڈو کو بھی یہاں پر جائیں وڈ پر جائیں اور جو بھی کر چاہیے مجھے یہ وڈن کا چاہیے کلر فرض کریں اس کا جو بھی یہ اس میں کلر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ وہاں پر وڈ کا اپلائی ہو گیا یہ اس کے لئے اس کے بعد یہ ہم آرکی وینڈو اس کو سلیٹ کریں اور اس کے بعد یہاں پر یہ اپلائی کریں ہلمونیم کا چاہیے تو آپ میٹل میں چلے جائیں یہاں پر یہ میٹل ہے میٹل کے اندر ساری کلر مل جائیں گے آپ کو اسی طرح آپ کو کوئی بھی اس کی کلر چینج کرنا کوئی بھی میٹیز اپلائی کرنا آپ لائی کر سکتے ہیں جیسے یہ ہے گراس ہے اس کو میں نے یہاں سے گیا فیس پہ سلیٹ کیا ہے یہ فیس سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں سائٹ میں آجیں سائٹ ورک میں سائٹ ورک میں جائیں گے وہاں سے آپ کو یہ گراس مل جائے گا یہ گراس ہے اور بھی اس کے اندر گراس بنے ہوئے ہیں سارے اسفالٹ بھی ہے یہ گراس ہے اس میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گراس بن گیا یہ ایکسٹرنل ایریا ہے اس پہ آپ نے ٹائل لگانی اس کو سلیٹ کریں سلیٹ کرنے کے بعد جو بھی آپ نے ٹائل لگانی اس کے اندر یہ ٹائل لگانی فرض کریں باہر پر جس پہ کلک کرتا ہوں میں یہاں پر یہ ٹائل لگی ٹاپ پہ یہ دیکھیں اس طرح آپ کوئی بھی مٹیریل اپنے بنائے ہوئے مادل کے پر اپنے اپنے پر اپنے پر اپنے پر کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی اگر یہ ونڈو کے گلاس چینج کرنے ہیں تو آپ یہاں فیس میں جائیں یہاں پر گلاس پہ کلک کریں سلیٹ کریں اس کو یہ گلاس کو سلیٹ کیا میں نے یہ گلاس کو سلیٹ کیا اس کے بعد یہاں پر آپ جائیں جانے کے بعد آپ گلاس میں جائیں گے یہ گلاس ہے اس کے اندر سب گلاس پڑنے ہوئے ہیں جو بھی آپ گلاس سلیٹ کرنا ہے فرض کریں یہ گلاس میں لگاتا ہوں یہ گلاس ادھر لگیا یہ اندر سے ٹائل نظر آ رہی ہے اس کا آپ نے یہ گرین لگانا گلاس تو گرین لگ جائے گا اس کے اوپر اگر ریڈ گلاس لگانا ہے دارک ریٹ اس پہ کلک کرو یہ دیکھیں ریٹ کلاس آگیا اس طرح آپ یوز کرتے ہوئے اس پینل کو یعنی کہ آپ نے ایک تو یہاں ویزولائز میں آیا یہاں سے یہ مٹیرل کی ونڈو اوپن کریں گے اس پہ کلک کریں گے تو مٹیرل کی ونڈو اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ہوم میں جا کے جس فیس پیس سلیٹ کریں گے تو پورا اوبجیکٹ ہوئے گا لیکن اگر آپ نے فیس پہ کرنا تو یہاں فیس پہ سلیٹ کر کے اسی فیس کو سلیٹ کرتے ہوئے آپ نے جو مٹیرل اس کے اندر لگانا ہے آپ نمارجی سے سارے مٹیرل ایویلیبل اوپس پہ کلک کریں گے وہ مٹیرل اس کے اندر لگ دیا گا اس طرح آپ اپنے موڈل پہ کسی قسم کا جو بھی آپ کو مٹیرل لگانا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی لگ ہوگی ویڈیو لیکن آپ کو ایڈوائس کروں گا میں اگر آپ اور بھی 3D کی اچھی اچھی موڈلنگ اور مٹیرل یا کنشنگ کا وقت کام سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ آئیں وہاں پر میں ریوٹ کے بارے بتاؤں گا ریوٹ سے آپ کو اس سے بھی اچھے مٹیرل اور چیزیں ملے گی لیکن ریوٹ بھی ایڈو کیٹ بھی اپنی جگہ بہت اچھا ہے 3D موڈلنگ بیسک تل سکتے ہیں پلاس ٹوڈی کے لیے تو بہت ہی پرفیکٹ فنٹاسٹک سوٹوئیر ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شکریہ شکریہ شکریہ